فیشن کا یہ دور سوہانا لگتا ہے اچھا خاصا مرد زنانا لگتا ہے پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں نقشے اب تو ہر لڑکا شبانا لگتا ہے دل کی تنہائی کو آواز بنا لیتے ہیں شبانا مصروف ہو تو فرزانہ کو کال ملا لیتے ہیں اگر تیرے وعدے سچے ہوتے تو آج ہمارے دو بچے ہوتے بچے دو ہی اچھے کا گیت گنگانے والوں نے بچوں سے اسٹیڈیم بھر ڈالا پیار جھوٹا نکلے تو خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر سچا نکلے تو بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے جیب بھری ہونے کے باوجود دوستوں کو کنگال ہونے کا یقین دلانا دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ہے جب سے بیگم نے مجھے مرغہ بنا رکھا ہے میں نے نظروں کی طرح سر بھی جھکا رکھا ہے برتنوں آج میرے سر پر کیوں برستے ہو میں نے تو تم کو ہمیشہ دھولا رکھا ہے پہلے بلنے سے بنایا تھا میرے سر پر گومٹ اب چمٹے نے میرا گال سجا رکھا ہے منافقوں کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں میرے موں پر میرے تیرے موں پر تیرے ہیں کاش بلاغ کی جگہ حلاق کا اپشن ہوتا کیونکہ کچھ لوگوں کو بلاغ کرنے کے بعد بھی کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی آل سڑی الاسوسییشن آف پاکستان کا شکوا پاکستانی عورتیں بڑا سے بڑا غم بھول جاتی ہیں لیکن پڑوسیوں کے گھار گیا برطن کبھی نہیں بھولتی محققین کا خفیہ دعویہ خوشی کے دو اصول ہیں کسی کے معاملے میں اببا جان مت بنے اور کسی کو اپنے معاملے میں اببا جان مت بنے آج کل کسی کے گھر چائے پینے جاؤ تو چائے اتنے چھوٹے کپ میں لے کر آتے ہیں جیسے چائے نہیں پولیوں کے کترے پلا رہے ہیں سرکاری ملازم کی خاندان میں ایسے عزت کی جاتی ہے جیسے وہ برج خریفہ کا مالک بن گیا ہو اکثر گاؤں میں جس بندے کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں وہ کرکیٹ فوٹبال کے میچز اور مروہوں کی لڑائی میں مہمان خصوصی بن جاتا ہے پاکستان میں سفارش اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آدھا کلو گوشت لینے بھی جاؤں تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ میرا نام لائیں چنگا گوشت دے گا سوری ایک ایسا لفظ ہے بندہ کہے تو خوسہ ختم اور ڈاکٹر کہے تو بندہ ختم شادی شدہ جوڑے صرف ایک حال میں ہی خوش رہ سکتے ہیں اور وہ ہے شادی حال چور تو شاید چوری کر کے مان جائے مگر خراتے مارنے والا بندہ کبھی نہیں مانے گا کہ وہ خراتے مارتا ہے ہر طرف بڑھائی کا سایا ہے ہر پیپر میں زیرو آیا ہے ہم تو یوں ہی چلے جاتے ہیں موں دھوے بغیر لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری رات پڑھ کر آیا ہے